سبھی کسان بھائیوں مزدور بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے نمشکار رام رام سسریع کال سلام جے جوان جے کسان میرے بھائیوں آپ نے کئی بار سنا ہوگا کسان نیتاؤں کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ تین کالے قانون گریب کی روٹی کو امیر کی تجوری میں بند کرنے کی ساجش ہے یہ حقیقت بات ہے اور اس بات کو سمجھنا ہر بھارتیے کے لیے ہر کسان کے لیے ہر مزدور کے لیے بہت جروری ہے اس لیے بہت کم شبدوں میں ہم آپ اس بات کو سمجھانے کا پریاث کرتے ہیں اب تین چیزیں سمجھئے FCI شانتہ کمار کمیٹی کی ریپورٹ اور ابھی جو Essential Community Act میں ایمنڈمنٹ کیا گیا ہے اس کے بعد آپ پوری پکچر کو سمجھ پائیں گے 2014 میں ایک شانتہ کمار کمیٹی بنائی جاتی ہے اور وہ 2015 میں اپنی ریپورٹ دے دیتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں مودی سرکار ستہ میں آ چکی تھی اس کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ سرکار جو فود گرینز کی پروکیورمنٹ کرتی ہے اس پروکیورمنٹ کو 30 سے 40% کم کیا جائے اور اس کو مکت باجار یعنی فری مارکٹ کے حوالے کر دیا جائے اب اس میں اس بات کو اور سرل بھاشا میں آسان بھاشا میں ادھی آپ کو سمجھائیں تو جو سرکاری پروکیورمنٹ ہوتی تھی وہ 30 سے 40% کم کر دی جائے گی اب آپ اگلی چیز سمجھئے 2014 میں مودی سرکار ستہ میں آئی اس کے بعد 2016 کے بعد سے بجٹ میں FCI کے لیے فود سبسیڈی کے لیے کوئی بھی دھن آونٹیت نہیں کیا جا رہا ہے جب سے FCI بنا تھا تب سے لے کے 2016-2017 تک ہر سال فود سبسیڈی کے نام پہ ہمارے بجٹ میں پیسہ آونٹیت کیا جاتا تھا جو FCI کو دیا جاتا تھا FCI فود گرینز کی پروکیورمنٹ کرتی تھی اور اس کے بعد پی ڈی اے سسٹم کے مادھیم سے ہمارے گریب بھائیوں کو ہمارے مزدور بھائیوں کو دو روپے کلو کے انسار اناج دیا جاتا تھا 2016-2017 کے بعد سے ایک بھی پیسہ FCI کو آونٹیت ہمارے بجٹ میں نہیں کیا گیا ہے 2014 میں جب یہ لوگ ستہ میں آئے تھے BJP کے لوگ تو اس سمیں FCI کے اوپر کرج تھا 91,000 کروڑ روپے کا آج 2021 میں FCI کے اوپر کرج ہو گیا ہے 4,09,000 کروڑ کا کیونکہ اس کو کوئی پیسہ ہی نہیں دیا جا رہا ہے National Small Saving Fund سے کرجہ لینے کے لیے مجبور ہے آج کے دن FCI اب آپ اس چیز کو آگے سمجھئے جو FCI کے اوپر کرجہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو سرکار اس کو کس طرف لے کے جائے گی آپ دیکھئے انڈین ائر لائنز کو بیچنے کا پریاس کیا گیا اس کو بیچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہوا یڈے بیچے جا رہی ہیں انے سرکاری کمپنیاں بیچ دی گئی ان کو بیچنے سے پہلے بھومی کا تیار کی گئی ان کمپنیوں کو گھاتے میں دکھایا گیا ان کمپنیوں کے اوپر بھاری بھرکم کرج دکھایا گیا اور اس کے بعد ان کا پرائیوٹائیشن کر دیا گیا ان کمپنیوں کو بیچ دیا گیا تو موڈی سرکار آج کے دن FCI کو بھی بیچنے کی ساجش بیچنے کا پریاس کر رہی ہے اب اب تیسری چیز سمجھئے جو Essential Community Act میں جو ایمنڈمنٹ کیا گیا ہے 1955 کی ایکٹ میں وہ ایمنڈمنٹ کیا کہتا ہے کالا باجاری جماں کھوڑی روکنے کے لیے ایک قانون بنایا گیا تھا کہ بھائی کوئی بھی ویاپاری کوئی بھی کورپوریٹ گھرانا ایک پرٹیکولر لیمٹ سے زیادہ اناج کا بندارن نہیں کر سکتا ہے اب ایمنڈمنٹ کیا کر دیا گیا کہ بھائی کوئی بھی ویاپاری کوئی بھی کورپوریٹ اناج کا کتنا بھی بندارن کر سکتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی limit set نہیں ہوگی اور اسی amendment کے دھا نمبر دو بھی کے paragraph نمبر دو میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی یدی اناج کا rate 50% بڑھا باغوانی یعنی ہوتی کلچر کے products کا rate 100% بڑھا تو دوبارہ سے stock limit لگے گی لیکن وہ صرف کسان پہ لگے گی وہ value chain participant یا processor پہ نہیں لگے گی یعنی کل ملاکے company کے اوپر نہیں لگے گی یعنی اب جو کھانا جو بھوجن جو اناج جو ہر ویکتی کی ضرورت ہے ہر ویکتی کی requirement ہے اس کی کتنی بھی کوئی جماع خوری کرے کتنی بھی کوئی کالا باجاری کرے اس کو پوری چھوٹ دے دی گئی ہے کوئی اس سے سوال پوچھنے والا نہیں رہے گا اب آپ اس چیز کو ایک اور سمجھئے ابھی تک جیسا میں نے پہلے بتایا کہ FCI اناج پروکیور کرتی تھی اور اس کے بعد پی ڈی اے سسٹم کے مادیم سے وہ دو روپے کلو کے انوصار وہ اناج دیا جاتا تھا اب کیا ہوگا جو یہ پوری پروکیورمنٹ ہوگی اب جو پورا اناج کا جو بھندارن ہوگا یہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں سوپا جارہا ہے ان تین کانونوں کے مادیم سے اڈانی کے بڑے بڑے سائیلوز یعنی بڑے بڑے گودام بن گئے ہیں ان میں خوب کرشیوط پات جمع کیے جائیں گے ان کا بھندارن کیا جائے گا کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوگا یہاں پہ سمجھنے کی بات خاص کر ہمارے مزدور بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی شکتہ میں آ جائے اس کی جمعیداری بنتی ہے کہ گریب کو تین وقت کا کھانا دیا جائے کیونکہ ہر پانچ سال بعد پارٹی کو ووٹ چاہیے ہوتی ہیں یدی یہ اناج بھندارن یدی یہ اناج کی پروکیورمنٹ یہ پوری پرکریہ کورپوریٹ کے ہاتھوں میں چلی گئی جیسا ان تین کانونوں کے مادیم سے پریاس کیا جا رہا ہے تو ان کورپوریٹ گھرانوں کی کہ ہر گریب کو تین وقت کا کھانا ملے تو اس لیے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا ان کو جو بات میٹر کرتی ہے وہ ہے ان کا صرف منافع یدی اس کے لیے کورپوریٹ گھرانوں کو گریب لوگوں کا کھون بھی چوسنا پڑے گا تو وہ چوسیں گے اور اسی طریقے سے وہ امیر بنتے ہیں تو جب یہ پوری پروسیس جو یہ ہے پوری پرکریہ ہے یہ فصل کھریدی اور فصل وطرن کی جب یہ کورپوریٹ کے ہاتھ میں چلی گئی تو آپ سمجھ لیجئے محبت آ جائے گی آج کے دن پوری دنیا میں گلوبل ہنگر انڈیکس میں ہمارا دیش ایک سو دویں نمبر پہ ہے کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے یہ اور یہ حالات کو تب ہیں جب ایک اچھا پی ڈی ایس سسٹم ہمارے دیش میں ورک کر رہا ہے جب یہ پی ڈی ایس سسٹم ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے حالات کیا ہوں گے اور جیسا میں نے شروعات میں کہا شانتہ کمار کمیٹی کی ریپورٹ یہی تو کہہ رہی ہے کہ سرکار سرکاری پروکیورمنٹ کو کم کرے جدی سرکاری پروکیورمنٹ کم ہوگی تو پھر وطرن بھی کم ہوگا ہمارے گریب بھائیوں کو بھوجن بھی نہیں ملے گا آج کے دن ہمارے دیش میں اسی کروڑ لوگ سبسیڈائزڈ فوڈ گرینز پر نربھر ہیں یعنی اسی کروڑ لوگ سبسیڈی والا بھوجن لیتے ہیں اور اپنا جیون چلاتے ہیں تو یدی یہ پروکیورمنٹ کم ہوگی یدی یہ سٹوریج کورپورٹ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو گریب لوگوں کا بھویشہ ادھر میں لٹک جائے گا اسی لئے ہمارے نیتہ بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں یہ تین کالے کانون گریب کی روٹی کو امیر کی تجوری میں بند کرنے کی ساجش ہے اسی لئے ہم منج سے بار بار یہ کہتے ہیں یہ صرف کسانوں کا نہیں یہ سبھی ورگوں کا اندولن ہے یہ ہر اس ویکتی کا اندولن ہے جو دن میں تین وقت کا کھانا کھاتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ منوشوں کے علاوہ جو پشو پکشی ہیں ان کے حق کی بات بھی ہے کیونکہ یہ اناج ہے اس پہ سب کا ادھکار ہے بھوجن پہ سب کا ادھکار ہے لیکن سرکار کیا چاہتی ہے اس اناج پہ بھی کورپورٹ اور پرائیویٹ لوگوں کا ادھکار بنانا چاہتی ہے اسی لئے اس چیز کو روکنے کے لئے اس چیز کے خلاف یہ کسان اندولن چل رہا ہے اسی لئے میری ہاتھ جوڑ کے سبھی ورگوں سبھی جاتیوں سبھی دھرموں 36 برادری کے لوگوں سے یہ ونتی ہے خاص کر مزدور بھائی اس بات کو دھیان سے سنیں کہ یدی یہ تین کرشی قانون واپس نہیں ہوئے تو ہم سب کا بھویش ہے خطرے میں ہے بھوکا مرنے کی نوبت آ جائے گی کسان تو پھر بھی اپنا ناج پیدا کرتا ہے وہ پانچ دن دس دن کسی طریقے سے سروائیو کر لے گا لیکن جو مزدور بھائی جو آج کی دن پی ڈی ایس سسٹم پہ جو آشرت ہیں وہ تو ایک دن بھی جندہ نہیں رہ پائیں گے اسی لئے سبھی ورگوں چاہے کوئی سورن ہو چاہے کوئی دلت ہو چاہے کوئی او بی سی ہو کسی بھی دھرم کے ہو ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی بھی جاتی کے ہو سب لوگوں سے ونتی ہے مزدوروں سے کسانوں سے کہ ہم سب کا ساجہ آندولن ہے اس آندولن کو ہم لڑیں گے اور نشچت طور پر اس آندولن کو ہم جیتیں گے اور نیویدن یہ کرتا ہوں کسان ایکتا مورچہ جو آپ کی آواز ہے جو پورے اس آندولن کو پوری دنیا میں جو لے کے جا رہا ہے اس کسان ایکتا مورچہ کے پیج کو ادھک سے ادھک لائک کریں شیئر کریں نوجوانوں کی ٹیم ہے جو اس پورے پیج کے پیچھے کام کر رہی ہے ان کا حوصلہ بھی بلند ہو یہی نیویدن ہے بہت بہت دنیا جے جوان جے کسان جے بھارت